سردھا واکر ہتیا کانڈ کو لے کر پورے دیش میں کوہرام مچا ہوا ہے مہاراست کے کئی علاقوں میں الگ الگ استھانوں پر ویروت پردرشن کیا جا رہا ہے مہاراست کے پالگھر جلے میں رہنے والی سردھا واکر کی رازدھانی دلی میں بڑی نرممتہ سے ہتیا کر دی گئی جس کے بعد پورے دیش میں بھوچال سے آ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس نشننس ہتیا کانڈ کی واردات کو انجام دینے والے سردھا کے عاشق آفتاب پونہ والا کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس سے لگتار پوستاج کا سلسلہ جاری ہے وہیں دوسری اور سردھا کی نرمم ہتیا کے بعد ممبئی اور اس سے سٹے آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کا گصہ ساتوے آسمان پر ہے لوگوں نے اسے نشن سے ہتیا کانڈ کے خلاف جم کر ویروت پردرشن کیا اپنی ٹیوی سکرین پر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اشان نے ممبئی کے انترگت آنے والے گھاڑ کو پر علاقے کی ہے جہاں بھارتی جنیتہ پارٹی کے ودھائک اور پروکتہ رام قدم کے نترتوں میں آندولن کیا جا رہا ہے بڑی سنکھا میں آندولنکاری اس ویروت پردرشن میں شامل ہیں تو جس طریقے سے یہ آندولن کیا جا رہا ہے لوگوں کا گصہ جو ہے لوگوں کی جو بھڑاس ہے ان کی جو ویدنا ہے وہ باہر نکل رہی ہے اور اب لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ جس آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے اس آفتاب پونہ والا کو سخت سے سخت یعنی فانسی کی سزا دی جائے پردرشن کر رہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حتیہ کے پیچھے کی ساجس کا پوری طرح سے پردہ فاس ہونا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ بھارتی جنیتہ پارٹی کے ودھائک رام قدم کے نترتوں میں آیوجت اس ویروت پردرشن کے دوران مرتا کیووتی کے ہتیارے یوک کا پتلا جلا کر آندولنکاریوں نے اپنے گصے کا اظہار کیا تو وہیں اس موقع پر ودھائک رام قدم نے کہا کہ سرادھا کی نرمہ حتیہ سے پورا دیش سرادھا کی پریوار کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو کیول ایک حتیہ کے معاملے کے روپ میں نہیں دیکھ سکتے انہوں نے کہا کہ سبوتوں کو دیکھتے ہوئے ڈلی پولیس کو اس میں لبزیہات کے انگل کی جانت کرنے کی آوشکتہ ہے اتنی بڑی واردات کو انجام دینا کے والے ایک انسان کے لیے سنبھاؤ نہیں ہو سکتا ایسا کہنا بھارتی جنردہ پارٹی کے پروکتہ رام قدم کا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی اکیلا شخص اس طرح کے اپنیات کو انجام نہیں دے سکتا ڈلی پولیس اس معاملے کو پوری پار درشتہ کے ساتھ جانچ کرے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ اس معاملے میں کون لوگ یا کون سا سموہ شامل ہے بھارتی جنردہ پارٹی کے ودھائیت رام قدم نے پرشن اٹھایا کہ کیا ہمارے دیش میں اس طرح کا کوئی گروہ ہے جو ایسی ساجی سرچ کر لبزیہات کے معاملے کو ہوا دے رہا ہے ودھائیت رام قدم کا کہنا ہے کہ یادی لبزیہات کی گھٹناوں کو روکنا ہے تو دلی پولیس کو اس معاملے کی لبزیہات کے انگل سے جانچ کرنی ہوگی بی جے پی پروکتہ نے اس دوران دلی پولیس کو پتھر لکھ کر اس معاملے میں کڑی کاروائی کرنے کی بات کہیں شردہ کی جس پرکار سے نرمتہ سے نردہ تا سے ہتیا ہوئی ہے بھربرتہ تا سے ہتیا ہوئی ہے اس سے سارا دیش آج کھٹی ہے پر شردہ کے پریوار کے ساتھ سارا دیش آج کھڑا ہے شردہ کو اس کے پریوار کو نیائے ملے اس لئے دیش کھڑا ہے ہماری مال ہے پر ساتھ ساتھ یہ کیول اسے مرڈر کیس کر کے اس معاملے کو دیکھ کر کے نہیں چلیں کیونکہ جس پرکار کے پرجور طریقے سے سبوت سامنے آ رہے ہیں سبوت اپنے آپ میں سنشت کرتے ہیں کہ اس نے دلی پولیس کے دوارہ لو جہاد کا کیا ہے اس کی بھی جان دلی پولیس کے دوارہ ہو یا آوشہ گیر اس نے دلی پولیس سے ہم مانگ کرتے ہیں کی اس کے پیچھے کوئی ایک بیقتی نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے کونسا گروپ ہے کونسی گینگ ہے اس شردہ کے پیچھے کیا کارن ہے کیا ہمارے دشمن ملک کے لوگ اس پرکار کی کیا ہمارے دیش پر چلا رہے ہیں اگر چلا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک لو جہاد کے معاملے ہمارے ملک میں کئی سارے پرانتوں میں ہو رہے ہیں یادی اسے پرن روپ سے روکنا ہوگا اسے بیرام دینا ہوگا تو اس معاملے میں پولیس کو لو جہاد کے اینجل میں اس کی تفتیش کرنی ہوگی اسے پوری طرح سے کھنالا ہوگا کھنالے کے پشاہ تھی یہاں معاملہ کیا ہے